اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ چار ایسی چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں جس سے کمبائن کرنی ہے جسے آپ نے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ایک بن جائے گی فرنیچر پالش اور یقین مانے کہ آپ کا فرنیچر اتنا زیادہ چمکے گا کہ آپ خود حیرت انگیز ہو جائیں گے آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ آخرگار اتنا زیادہ کس طرح سے چمکا ہے اتنا تو فرنیچر والا بھی نہیں چمکا تھا تو وہ ایسی چار چیزیں کون سی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے دوست ایسے بھی ہوں گے کہ کہیں گے یہ چار چیزیں ہمیں نہیں ملنے والی کیونکہ شہر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں بھی مجھے بھی وہ چار چیزیں نہیں ملی تھی لیکن میرے جو ہے میں نے اس پیسلی طرح گاؤں سے منگوائی تھی اور لہذا میرے کام بن چکا تھا اب کیکر کی پھلی ہوتی ہے ایک جنگلی کیکر ہوتا ہے اس کی ایک پھلی ہوتی ہے دو عدد آپ نے وہ پھلیاں لینی ہے اگر آپ کو مل جاتی ہیں تو سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ آپ اس سے بینیفیٹ اٹھا سکیں گے اس کے بعد اب نمبر ایک کیکر کی پھلی ہوگی جنگلی کیکر کی پھلی ہوگی نمبر دو جو ہے آلیو آئل ہے زیتون کا تیر جو ہے ہاف لیٹر بوتل میں آپ نے لینا ہے اگر آپ کا فرنیچر حد سے زیادہ ہے تو پورا فرنیچر سٹ کے لیے ایک ہاف لیٹر بوتل کی زیتون کے تیل کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک عدد لیمن لینا ہے اس کے بعد چوتھی جو چیر ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لسوڑے کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا لسوڑا اچار کے حوالے سے اس سمال ہوتا ہے وہ لسوڑا آپ نے کچھا لینا ہے یاد رہے کہ ایک تیار ہوا ہوتا ہے لیکن آپ نے وہ کچھا لینا ہے چار عدد لسوڑیں لے لیجئے وہ اس میں کچھلیاں نکالیں اس کی اور اس پہ شامل کر دیجئے بوتل میں تیل میں شامل کر لیجئے اس کے بعد جو آپ کی کیکر کی پھلیاں دو عدد ہوں گی وہ بھی آپ نے رنگ کے لیے کیکر کی پھلیاں یاد رہے کہ جنون رنگ جو ہے پالش کا وہ نکھاریں گی اب وہ کس طرح سے نکھاریں گی اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے پالش کا کچھ اور ہوتا ہے یہ سب سے بڑا بینیفیٹس ہے آپ لوگوں کے لیے اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کو کھو بیٹھتا ہے کہ آخر کار یہ رنگ کیسے تبدیل ہو گیا اب دو چیزیں جو ہے وہ بھی آپ نے پھلیوں میں سے اندر سے ایک گھٹلی نماز چھوٹی چھوٹی ہوں گی وہ آپ نے نکال لی ہے وہ بھی اس میں پیس کر شامل کرنی ہے یاد رہے کہ پھلیوں کو پیس کر شامل کرنا ہے اس کے بعد آگیا آخر کار جو آپ کا لیمن ہے اسے بھی نچوڑ کر شامل کر لیجئے اس کے بعد آپ پندرہ دن تک جو ہے اسے مسلسل رکھا رہنے جو ہے ڈھکن جو ہے آپ سیل کر دیں پندرہ دن کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا پولیش کا سمان ہے چاہے وہ آپ کی ڈرسنگ ہے ٹیبل ہے آپ کا بیڈ ہے آپ کی علماری ہے آپ کا سوفا سیٹ ہے کوئی بھی ہے فر ایجیمپل آپ کپڑی کی مدد سے وہاں پر لگائیں جی ہاں کپڑی مدد سے آپ وہاں پر لگائیں ہلکے ہاں سے لگائیں اس کے بعد لگانے کے بعد اسے دھوپ میں لگ دیتا ہے صرف اور صرف تین گھنٹے اگر آپ کی کڑک دھوپ ہے تو تین گھنٹے کے بعد وہ سوک جائے گا اور سوکنے کے لگاتے ہی سوکنے کے بعد کی حوالے سے بھی بات نہیں ہو رہی آپ جیسے لگائیں گے تو اس میں چمک پیدا ہونا شروع ہو جائے گی لیکن آخری مرحلہ جو ہوگا جب سوک جائے گا تو اتنی زیادہ شائننگ اس میں ہوگی اور یاد رہے کہ یہ کوئی کچھی شائننگ نہیں ہوگی کافی دوستوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو فارمولا ہے یہ جو ٹرکس ہے یہ کچھی ہوگی دو سے تین دن دک جو ہے چمک رہے گی اس کے بعد چمک ہاتھ لگانے سے ختم ہو جائے گی یاد رہے کہ جتنی بھی پولیش کا سمان ہے وہ بھی کن کچھ جو ہے کیکر کی پھلیاں جو ہے اس میں شامل جو ہے ہوتی ہیں جی ہاں کیکر کی جتنی بھی پھلیاں ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں فرنیشر کے سمان یہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ پولیش بنتی ہے اب لسورہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا جو آپ نے فرمولیوں کے ہواگر نہیں جانتے تو لسورہ اس میں شامل نہیں ہوتا لیکن یہاں اس ٹوٹکے میں اس طریقہ گار میں اس ٹرکس میں لسورہ بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ شائننگ جو ہے حد سے زیادہ ہو اور چمکانے کے بھی جو ہے چپکنے کے بھی بھی مدد آئے گا یاد رہے کہ وہاں تھنر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے پیٹرول کا بھی استعمال کیا جاتا لیکن زیادہ لوگ جو ہے تینر کا استعمال کرتے ہیں جو اوریجنل پالش والے ہوتے ہیں تو اب یہاں پر اس چیز کا بھی استعمال نہیں کرنا آپ نے یہ چار چیزیں آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ لگائیں تین گھنٹے کے بعد فرنیچر سے سکھائیں اچھی طرح اگر اچھے طریقے سے دھوپ ہے تو اگر اچھی دھوپ نہیں ہے بادل بھی آ رہے ہیں اور دھوپ بھی آ رہے ہیں پھر آپ چھے گھنٹے کے لیے رہنے دیجئے گا ہوا لگنے دیجئے گا ہوا لگنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا سوفا سینٹ جو بھی ہے جس پر بھی آپ نے پالش کیا ہے آپ اسے دیکھئے گا اتنا زیادہ چمکدار ہو جائے گا کہ آپ خود بلیو نہیں کر پائیں گے کہ اتنا زیادہ چمکدار اتنا زیادہ چمکدار کافی لوگوں کو یہ جو اس ٹائپ کی انفرمیشن ہوتی ہے یاد رہے کہ جتنے بھی یورپین کنٹیل میں ہیں وہ تقریباً ان چیزوں کو جانتے ہیں لیکن اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے یہاں پر کسی کو اس ٹائپ کی انفرمیشن اگر مل جائے تو وہ جھوٹ سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ جھوٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے پاکستان میں بہت سارے ایسے یوٹیوبر ہیں ایسی ویڈیوز کرتے ہیں کہ انسان دھنگ رہا جاتا ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے ویڈیوز نکال کر لا رہے ہیں فوری زمپل آپ نے دیکھا ہوگا ایڈ میٹ پر کہ اب آپ کا یقین اڑ گیا ہے کہ کون سی ویڈیوز ریل ہے کون سی ویڈیوز اچھی ہے کون سی ویڈیوز نقصان دینے والی ہے کون سی ویڈیوز فائدہ دینے والی ہے یہ انسان فرق نہیں کر پا رہا اسی وجہ سے بہت سارے اچھے جو یوٹیوبر ہیں جو اچھی ویڈیوز بناتے ہیں ان کا بھی جو ہے کام جو ہے ٹھپ ہو چکا ہے لیکن جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہ انتہائی ترقی کر رہے ہیں جبکہ سچ بولنے والے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ویڈیوز دیکھیں اور آپ کسی سچے جو آپ کسی جھوٹے چینل کے ویڈیوز دیکھیں میں کوئی بھی ویڈیوز شیئر کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ ویڈیوز آتے ہیں پندرہ ویڈیوز آتے ہیں بیش ویڈیوز آتے ہیں لیکن اگر آپ جھوٹی ویڈیوز پر دیکھیں جا کر وہاں پر ایک ویڈیوز پر ایک ایک لاکھ ویوز آتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت زبردست لگی ہوگی مزید انفرومیشن اگر اس کا جانا چاہتے ہیں اگر آپ کو سمجھ پھر بھی نہیں آیا تو انشاءاللہ پریکٹیکل میں آپ کو کر کر دکھاؤں گا کیونکہ پریکٹیکل کے حال سے پر بات کیا ہے مجھ سے بہت بڑی بلتی ہوئی ہے میں نے کل ہی تقریباً پریکٹیکل کیا ہے اور ایک ٹیبل پر کیا ہے اور یقین مانے کہ وہ اتنا زیادہ چمک گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس ٹیبل کے پک دکھا دوں انشاءاللہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا دو سے تین منتھ بعد میں اپنے گھر کے سارے فرنیچر پالش کروں گا خود ہی کروں گا کیونکہ میں کسی آؤٹ سائیڈ سے میں کسی کو بھی نہیں بلواتا گھر کے چھوٹے موٹے کام میں خود ہی کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ وہ وزیٹ میں کرواؤں گا خود بنا کر انشاءاللہ آپ کو وزیٹ کرواؤں گا پھر آپ کو پروف ملے گا اگر جن جن کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی یہ ویڈیو کہتے ہیں کہ جھوٹ ہیں وہ سمجھیں کہ یہ جھوٹ ہی ہے آپ اپلائی مت کیجئے گا پھر لیکن جب میں آپ کو پروف دکھاؤں گا تو پھر آپ کو حیرت نظر آئے گی کہ واقعی یہ پروف ہے اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا ٹینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ